حضرت شفیق اور ہماری آج کی پروگرام آپریٹر محمد الزواجی آپ کے ساتھ اسلام علیکم جنلی سنس یہ امید کرتے ہوئے ہم یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے اور مختلف ٹاپکس ہم اپناتے ہیں تو آج ہم ایک ایسا موضوع اپنانے جا رہے ہیں جو کہ سارے پیرنٹس اس میں میں بھی راکھ صاحب بھی اور سب بھی شامل ہیں کہ بڑے خور سے ہم سنتے بھی ہیں اور بڑے اقین ہوتے ہیں کہ کیا کیا کس طرح سے ہم منیج کریں جیسے ہم بات کریں اگر نیوٹریشن کی جو خاص طور پر بچوں کی حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو اس میں وہی پرنسپلز جو نیوٹریشن کے جو خراک کے ہیں جو بڑوں کے لیے ہیں ایڈرلز کے لیے ہیں انہیں ہی اپنایا جاتا ہے مگر یہ کہ جس طرح کے وائٹمنز ہیں مینرلز ہیں کابوائیڈیٹس ہیں پروٹینز ہیں یا فیٹس ہیں مگر جو بچے ہیں ان کی جو ضرورت ہے وہ ذرا مختلف ہوتی ہے اور یہ کہ کس طرح کتنی اماؤنٹ میں انہیں دینے ہیں یہ تمام نیوٹریشنز نیوٹریشنز جو ہیں اور اس کے علاوہ مختلف ایج جیز پر یا مختلف ایج گروپ کے جو بچے ہیں ان کی بھی ریکوائرمنٹ الگ الگ ہوتی ہے تو اب یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہاں بچوں کو کھانا ہے مگر یہ کس طرح کون سا بیسٹ فارمولا ہے کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو انرجی جو ہے وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں کہ ان کے نشو نما ان کی گروت جو ہے بہتر ہو صحیح انداز میں ہو ان کی ڈیویلپمنٹ اچھی ہو تو ان تمام چیزوں کو اور اس کے علاوہ جو راکس اپ سے یہ بھی ہم پوچھیں گے کہ جو بیسکس ہیں وہ بعض اوقات جو گرلز کے اور بوائز کے وہ بھی مختلف ایجز پر کچھ کچھ ڈیفرینٹ ہوتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور جو لیٹس ڈائٹری گائیڈ لائنز ہیں وہ کیا ہیں ان سب پر بات ہوگی اور ہمارے ساتھ ہے جیسے کہ ڈاکٹر سہبان ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ایشان مونیت اسلام علیکم ڈاکٹر ڈاکٹر بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں انشاءاللہ ہمارے معلومات میں اضافہ ہوگا اور ہمارے لسنرز کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے تو لسنرز آپ اپنی اس پروگرام میں آ سکتے ہیں اور ڈبل فور ایٹ سیون فور دو نائن نائن ہمارے ٹیلی فون نمبر اور اس کے لئے بات سے پر آپ میسیج کر سکتے ہیں سیمس کیجے اور کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں ٹیپل سکس ڈبل ٹو ون زیرو سیون آپ فون کال مت کیجئے اس پر اور بالکل پروگرام کے آغاز میں ہی میں اپنی لسنرز کو جو کہ بہت سارے قویسٹنز ہوتے ہیں پھر جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں میں رکھ لیتی ہوں اور سپیشلی آج اگر اس وقت میسیز افضل اگر بات اگر یہ پروگرام سن رہی ہیں تو آپ ضرور آئیے آپ نے جس طرح سے کہا تھا کہ ای ڈی ای ڈی کا جو بچہ ہے آج یہ موضوع نہیں ہے مگر آپ پھر بھی اگر آپ کانٹیکٹ کر رہے ہیں تو ڈوکسٹر آپ اس کا جواب ضرور دیں گے تو میسیز افضل آپ ضرور آئیے اور کوئی بھی سوال ہو تو پوچھ سکتی ہیں جی ڈوکسٹر آج ہم اس ٹوپک پہ پہلے بھی ایک یا دو بار بات کر چکے ہیں اور شاید ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا اور بار بار لوگ پھر سے وہی والے سوال پوچھتے ہیں جی بلکل کیونکہ بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ بچوں کی ڈائیٹ کے حوالے سے اور میرا بچہ کھاتا نہیں یہ جو سوال ہے آمدہ پر یہی کہا جاتا ہے اسی طرح ہوتا ہمیں بھی میکسیمم یہی سوال بار بار جواب دینے پڑتے ہیں ہم ہو گئے پیڈیٹرکس والے ہو گئے فیملی فیزیشنز ہو گئے ڈائیٹیشنز ہو گئے تو آج جس چیز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے یہ ساری انفرمیشن آن لائن آویلیبل ہے میں نے یہ انفرمیشن لی ہے آپ ٹو ڈیٹ سے یہ ہماری ایک بہت اچھی انفرمیشن سورس ہے بچوں کے لیے اور زیادہ تر یہ جو بھی ریسرچ ہے وہ یو ایس ڈی اے کی ہیں یونائٹی سٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ایگری کلچر تو انہوں نے ہر عمر کے حساب سے کس بچے کو کتنی کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں عمر کے حساب سے لڑکوں کو کتنی چاہیے ہوتی ہیں لڑکیوں کو کتنی چاہیے ہوتی ہیں کچھ چیز تک تو ایک ہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تقریباً آٹھ نو سال کے بعد پھر ایکٹیویٹی لیول چینج ہو جاتا ہے لڑکیوں کا اور لڑکوں کا اس لیے پھر ڈیٹری جو گائیڈ لینڈز ہیں جی کیلوریز ریکوائرمنٹ مختلف ہو جاتی ہے تو اگر ہم ڈیسکس کریں کہ پیدایش سے دے کے تقریباً سال تک جی بالکل تو بچوں کو بریس فرید کروانا چاہیے پہلے چھے مہینے تو ایکسکلوزیولی ماں کا دودھ ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر ویننگ شروع ہونی چاہیے ہمارے سکس منس تک ویننگ نہیں ہونی چاہیے سکس منس کے بعد آپ سٹارٹ کریں اچھا سکس منس کے بعد کیونکہ ویسے بھی یہ بھی کونسپٹ ہے کہ چار مہینے پہ آپ کر لیں تو بچے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں کھائیں گے اگر مطلب کہ آپ دودھ کی مقتار کم کر دیں گے اور کچھ اور چیز سبسٹیوٹ کریں گے تو وہ مطلب کہ ریفیوز تو نہیں کریں گے کھانا شروع کر دیں گے لیکن ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے میکرو نیوٹریانس کی میکرو نیوٹریانس کی وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے ماں کے دودھ سے ماں کا دودھ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہر قسم کے ایمیونو گلوبلینز ہوتے ہیں وہ والی چیزیں جو ہر قسم کی بیماری سے بچوں کی ایمیونٹی جو ہے ایمیونٹی ہاں وہ مدافت کو صحیح رکھتی ہیں کیونکہ یہ والی چیزیں تو آپ کو صرف انٹیبیوٹیکس میں ملیں گی یا کچھ اور چیزوں میں ملیں گی عام کھانے والی چیزوں میں تو نہیں ملیں گی اور آگے جانے سے پہلے ہم لوگ اس چیز کو ڈیفائن کر لیں کہ میکرو نیوٹریانس اور مایکرو نیوٹریانس ہوتے ہیں میکرو نیوٹریانس وہ ہوتے ہیں جو ستون ہوتے ہیں کھانے میں جن کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کی نشون و ماں میں بڑھنے میں میکرو نیوٹریانس ہوتے ہیں وہ پروٹینس ہوتی ہیں فیٹس ہوتے ہیں اور کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس ٹھیک ہے ان کی وجہ سے طاقت ملتی ہے کیلوریز جن کو کہتے ہیں وہ ان کی وجہ سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان میں سے سب سے زیادہ جو ایزی کیلوریز ہیں وہ کاربو ہائیڈریٹس کی ہوتی ہیں لیکن جو سب سے اچھی والی کیلوریز ہوتی ہیں وہ فیٹس اور پروٹینس کی ہوتی ہیں لیکن ہر عمر کے حساب سے ان کی ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے اور علمیہ نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی انسان جانور اس کے ماں کے دودھ میں وہ ساری چیزیں اس مقدار میں ہوتی ہیں اس لیے ہمیں کوئی چیز ایکسٹر سبسٹیٹوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چھے مہینے تک ایون کے سال تک لیکن کیونکہ بچہ بہت جلدی گروہ کر رہا ہوتا ہے اور تین گناہ زیادہ وزن ہو جاتا ہے ایک سال تک تو وہ پھر ماں کا دودھ انف نہیں ہوتا تو پھر اس کو سبسٹیٹوٹ کرنا پڑتا ہے تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیننگ جلدی سٹارٹ کریں اور اس میں ایک پہلو جو یہ بھی رکھا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کھانا تب ہی سیکھتے ہیں تو یہ بھی کوئی ایسا ایشیو نہیں ہے یہی تو بات ہے مطلب کہ ماں کا دودھ پیتے پیتے بچوں کو ایزی لگتا ہے عادت پڑ جاتی ہیں مطلب کہ وہ جب سکل کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی ان کو مشاکت لگتی ہے کیونکہ بچے ہمیشہ نیزل بریدر ہوتے ہیں ناک سے برید کرتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کبھی ناک بلوکڈ ہو تو ان کو بہت مشکل ہوتی ہے ہوتے ہیں تو اگر تو آپ ان کو فیڈر میں ڈال کے دے دیں گے اس میں سراغ کر کے تو گڑ گڑ کر کے پی جاتے ہیں ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور وہ پھر زیادہ 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 مانگتے ہیں تو مطلب کہ جب آپ نے ویننگ شروع کرنی ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچے کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے پہلے سال تک تو آپ نے سوفٹ چیزیں بچے کو دینی ہے دور میں ہی ملا کے سیریلز ہو گئے اس طرح کی چیزیں اور میں ہر بار کہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ فوڈ ڈائری رکھیں اور بہت سی چیزیں ایک ساتھ نہ انٹریوز کروائیں نٹس اور ایسی چیزیں جن کی وجہ سے خدشہ ہوگا ان کو آپ دو سال کی عمر سے پہلے نہ انٹریوز کریں چار سال کی عمر سے پہلے ہارڈ سخت قسم کے جو بھی چیزیں ہوں نٹس ہو گئے پیز ہو گئیں مٹر ہو گئے چنے ہو گئے کسی قسم کی بھی کینڈی ہو گئی وہ نہ انٹریوز کریں ہارڈ والی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ چار سال سے پہلے بچے اپنا ائر وے سانس کی نالی کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے اچھا ٹھیک یہ وجہ ایون تو کہ آپ دیکھیں کہ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کھیلنا شروع کرتے ہیں ان کو کوئی بھی چیز ہاتھ سے پکڑائیں تو وہ پوری مٹھی میں بند کر لیتے ہیں پھر نو مہینے دس مہینے کی عمر میں وہ اپنے انگوٹھے اور انگلی سے پکڑنا چاہتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پکڑ سکتے ہیں اس کو پنسر گرسپ کہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اسی لیے تو ہم ہر چیز ان سے دور دور کر دیتے ہیں اپنے آپ کو کوئی چیز چوب ہو نہ لیں کوئی چیز اٹھا کے موں میں نہ ڈال لیں اسی لیے ایون دیکھیں دو سال کیا بچہ بھی ہو تو بچوں کو کبھی کینڈی نہیں دینی چاہیے بہت سارے بڑے بچے بھی آیا ہوئے آپ نے ان کے سامنے یہ بات کینڈی کر دی چھوٹے بچے تو اٹھا لیں گے رنگ برنگ چیزیں دیکھ کے لیکن آپ یہ سوچیں ایک تو کنڈی ہارڈ ہے چھوٹا سائز ہے اور اس کا ریپر بھی ہیں یہ ساری چیزیں ایس پیرید ہو سکتی ہیں ماں نے کہ سانس کی نالی میں جا سکتی ہیں ہم نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں کہ ہم دھونڈ رہے تھے ماں نے کہا کہ میں کسی نے اس کو کنڈی دی تھی اور اس کی سانس کی پروبلم ہو گئی تو وہ بعد میں پتا چلا کہ کینڈی تو نہیں تھی کینڈی کا ریپر تھا اچھا انڈوسکوپی کی تو وہ ریپر اندر پھسا ہوا تھا میں آپ کے یہ سچی بات بتا رہا ہوں خود دیکھا ہوا ہے یہ تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو یہ نہ دیں مجھے تو اتنی زیادہ ٹینشنڈ اور سب ہوتی تھی کہ میں تو بہت دور اور بچے جو دوسرے فیملی میں وہ کہتے تھے جہاں اس کے بچوں کو نا کینڈی کھانی نہیں آتی اگر آپ ایسے کر رہے ہیں تو انڈر سپرویزن کریں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو کریں بچوں کو یہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں 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 ضرورت یہی تو بات ہے کہ ان کی پروٹین ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پہلے دو سال آپ دیکھیں کہ پروٹین تقریباً 20 سے 25 فیصد ہونی چاہیے اگر ہنڈر پرسنٹ ہم مان لیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تو میکرو نیوٹرینس میں سے 25 فیصد پروٹین ہو گئی ٹھیک ہے ماں کے دودھ سے پروٹین مل رہی ہے اور دوسری چیزیں کس سے پروٹین ملتی ہیں پولٹری ہو گئی انڈا وہ کس ایج میں شروع کر آئے ہیں ایک سال کی ایج میں جیسے کہتے ہیں کہ ابھی سکس منس پہ آپ اس کی جو یوک ہے زردی ہے وہ دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں جو سفیدی ہیں ایک سال کی عمر میں شروع کرنی چاہیے اس سے پہلے نہیں یوک بہت اچھی مطلب کہ اس میں انرجی ہے پروٹین ہے بڑے اچھی قوالیٹی کہ اس میں فیٹس ہیں ٹھیک ہے تو وہ بہت مفید ہے لیکن کتے ہم لوگ ہوتے ہیں جو مطلب کہ بوائل کر کے صرف وہی نکال کے دیتے ہیں اکثر لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا چلو جی اوملیٹ بنا دیا یہ کر دیا جو آسان لگا جو آسان ہے سو سو بڑے دائیادی تو ہم لوگ پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس عمر سے ہی جو بتو جو تو مطلب ہے بڑی مٹیکلیس قسم کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو فود ڈائریز بھی رکھتے ہیں ہر چیز کے بارے میں جن کو علم ہوتا ہے تو وہ اس طرح کریں تو وہ ٹھیک ہے صحیف اچھا صحیح باز میں دیکھا ہے کہ باز پیرنٹس ایسے کر رہے ہیں جیسے فرائے کیا ہے انڈا تو اس میں ہرے وہ یوک جو ہے وہ زیادہ پکی تو نہیں ہوتی تو سوفٹ ہوتی ہے تو وہ بچوں کو پھلاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اچھا ہے لیکن ہارڈ بوائلڈ انڈا ہارڈ بوائلڈ یوک ہونی چاہیے اور فلی فرائیڈ یوک ہونی چاہیے اچھا وہ تو بچے کھائی نہیں سکتے اب میں سارے ماں ہوں کے اس کو پیزنٹ کریں ہارڈ بوائلڈ دیکھیں مطلب کہ تھوڑی سی پاوڈری سی ہو جاتی ہے اپنے مطلب کہ میش کر کے ہی دینا ہوتا ہے بچوں کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی قسم کے بھی کوک فود ٹھیک ہے مطلب کہ جیسے آپ کو گوش دے رہے ہیں چکن دے رہے ہیں ایون ان کے ٹیمپریچرز بتائے ہوئے ہیں آپ ایک سائٹ ہے چوز مائی پلیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں آپ جائیں تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے مطلب کہ ٹیس ٹیمپریچرز گوش کو کتنا مطلب کہ ٹیمپریچرز سیونٹی فائیو ڈگریز ہونا چاہیے جب تک اس کا اندر کور تک یہ ٹیمپریچرز نہ پہن جائے تب تک آپ اس کو پکاتے رہیں ٹھیک ہے انڈا کتنا بوائل کرنا چاہیے آپ کو ہارڈ بوائل ہونا چاہیے یا لوز ہونا چاہیے ساری بات ہوتی ہے پاسٹوریزیشن کی تو بچوں کے لیے پھر ہارڈ بوائل ہونا چاہیے ہارڈ بوائل بہتر ہے آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن پوری طرح فرائی ہو رنی نہ ہو ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ فود ایورجن ہو جائے مطلب کہ بچوں کو نہ پسند آئے ٹھیک ہے تو وہ پھر اس چیز سے ذرا بھاگ جائیں گے ٹھیک ہے اور ایک اور بات بتانی تھی اکثر پیرنس کرتے ہیں کہ کتی باری کی چیز کو ٹرائی کیا جائے ٹرائی کرتے رہیں آٹھ سے دس بار اگر ایک آپ نئی چیز انٹرڈیوز کرواتے ہیں ٹھیک ہے بچہ ریفیوز کرتا ہے تو آپ تقریباً دس بار اس چیز کو ٹرائی کریں اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے کو وہ چیز پسند نہیں ہے اچھا اس چیز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے گروئنگ جیگز مطلب کہ وہ بچے اسپیشلی ایک عمر ہوتی ہے دو سے چار سال تک ان کو جو چیز پسند آتی ہے وہ وہی کھانا شروع کرتے ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ جو ہم بنا رہے ہیں جو پکایا ہوا ہے وہ کیوں نہیں لے رہا کوئی نئی چیز نہیں تو لیٹس کنسلٹ کہ میرا بچہ کچھ کھا نہیں رہا اچھا تو یہاں پوچھوں گی کہ کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ انہیں کوئی بھی چیز چیز پسند نہیں ہوتی ایسا بھی ہوتا ہے نہیں یہ ایک فیز ہے یہ ایک فیز ہے تو پھر زبرزستی ماں کیا کریں پھر زبرزستی تو کرنے کیا ضرورت کیا ہے نہیں نہیں کیا ضرورت کیا ہے اگر تو بچہ مطلب کے صحیح طرح سے ڈیبل اپ ہو رہا ہے اس کا وزن صحیح ہے اس کا قد دوسرے بچوں کی طرح ہے تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی آپ دیکھیں کہ نیوٹریشن جو ہے قوالیٹی نیوٹریشن ہونی چاہیے جو دوسری بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ اگر بہت زیادہ ورائٹی نہیں ہے لیکن وہ اس فیز سے گزر رہا ہے تو ذرا ٹھیک ہے بریک پر پیر رکھیں اس کا جو مطلب کہ چل رہا ہے ویسے ہی چلنے نہیں اس کے بعد پھر وہ دیبل گرو آؤٹ آف دی فیز یہ ٹوڈلر فیز ہوتا ہے مطلب کہ جب بچے بھاگ دور کر رہے ہوتے ہیں زیادہ ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں یہ پری سکولرز کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ٹھیک ہے جب پھر یہ بچے جی بلکل انہیں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے انہی کو زیادہ یہ وہی فیز ہے پیچھے 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 ایک تو دیکھیں آپ اٹینشن سپین نہیں ہوتا جو سب سے اچھی چیز ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں تقریباً دو سے چار سال کے ان کو نہ فود ٹائمنگز بنائیں بہت چھوٹے بچے تو دیکھیں نا مطلب کہ آپ ان کو دن میں چھ سات بار مطبک کریں گے دو سال سے تین سال کے ہوں گے وہ تقریباً چھ بار مختلف سنیکس کھائیں گے سب سے پہلے تو آپ نے مطلب کہ دودھ جب انٹریوز کروایا دو سال کی عمر تک پکا فیڈر سے ہٹا کے گلاس میں گلاس کے اوپر بوٹل ہوتی ہے وہ سپیسیفک جو نون سپل والی بوٹل ہنڈرڈ پرسنٹ آپ اچھوں کو وہ کریں پیسیفائر سے دودھ رکھیں یہ اس لیے ایک تو مطلب کہ آپ نے دودھ کی مقدار کم کر دینی ہے اس تک دو سال کے عمر تک اور دوسری چیزیں انٹریوز کروانی ہے لیکن دودھ ضروری ہے تو کتنے بار جسے دن میں دن میں آپ چار بوٹلز دیکھ سکتی ہیں ہنڈرڈ این ٹوئنٹی ہی مل کے اور دیکھیں پہلے سال تک آپ نے اگر کوئی اور دودھ لگانا ہے بچے کو سال کے بعد سال سے پہلے تو بریس فیڈنگ یا اگر آپ فورمولا ہے تو وہ سپیشل فورمولا ہوتے ہیں سال کے بعد آپ نے ہول کاؤ ملک فل فیٹ کوئی دکت نہیں اس میں مطلب کہ پورا فیٹ ہول ملک ہونا چاہیے مطلب کہ کوئی چیز نکالی نہیں اس کے بعد پھر آپ بچوں کو سکم ملک بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ ان کو انرجی نہیں چاہیے لیکن اس سے ان کو آئرن چاہیے وائٹمین ڈی چاہیے اور کیلسیم چاہیے دوسری چیزوں میں شاید نہ ہو اور یہ وہ والی عمر آ جاتی ہے جیگز والی جو میں آپ کو بتا رہا تھا جے اے جی ایس کے مطلب کہ میں نے یہ بھی نہیں کھانا یہ ماما یہ بھی نہیں کھانا یہ بھی نہیں کھانا صرف جو چیز اس کو پسند ہے پین چار چیزیں لیکن دودھ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے آئرن اور کیلسیم وائٹمین ڈی کی کمی نہ ہو ٹھیک ٹھیک ہے اکثر جو فورمولاز ہوتے ہیں وہ فورٹیفائیڈ ہوتے ہیں ایون دودھ بھی فورٹیفائیڈ آتا ہے وائٹمین ڈی کے ساتھ ٹھیک ہے بلکل آتا ہے تو یہ تو مطلب کہ ہو گیا دو سال تک اب دو سے چار سال تک جب یہ بچوں کا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو مطلب کہ فوڈ ٹائمنگ بتانی ہے کہ آپ نے بریک فاسٹ کرنا ہے اسٹان آپ نے لنچ کرنا ہے اور ڈینر کرنا ہے اب یہ نہیں کہ آپ بچے کو کچھ بھی کھانے کے لیے دے دیں کیونکہ بچے کا چار سال کا بچے کا ٹوڈلر کا یا پری سکولر کا اٹینشن سپین کتنا ہوتا ہے میکسیمم پانچ منٹ ٹھیک ٹھیک ہے لیکن اٹینشن سپین کہاں پہ جا کے سہی ہوتا ہے کارٹونز لگے ہوں آپ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں بچے کھوئے ہوئے ہیں آپ ان کو کچھ بھی دیں گے وہ کھانا شروع کر دیں گے اچھ اپسولیٹلی رونگ ہو سکتا ہے کہ وہ لیٹے ہوئے ہوں ٹھیک ہے چوکنگ ہیزرٹ ہے آپ سپروائز نہیں کر رہے کیونکہ آپ خود تو بیٹھ کے فیملی ٹیبل پہ کھا رہی ہے بچے کو کلا چھوڑا ہوا ٹھیک اس طرح بہت ساری امرجنسیز اس طرح سے ہوتی ہیں دیکھیں اسی لیے تو کہتے ہیں کہ فود ٹائمنگز بنائیں جب آپ اپنے گھر کا کلچر صحیح کریں گے ہم لوگ تو ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں یا جہاں پہ بھی نیچے جہاں پہ بھی آپ خواہیں ٹھیک ہے لیکن بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے یہ کیا بات ہوئی ٹی وی نہیں دیکھتے ہوئے تو بڑوں کو بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے اور پھر بچے سپیشلی وہ تو انہیں بلکل نہیں بتا کھانا کہاں جا رہا ہے موں میں جا رہا ہے کہاں جا رہا دیکھیں کہ بچے کو اپ رائٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نائنٹی ڈگریز پہ بیٹھا ہونا چاہیے بچوں کی سپیسیفک سیٹ ہونی چاہیے اگر ہائی چیئر ہے تو ہائی چیئر میں بٹھائیں یا مطلب کہ کوئی بھی ہے تو آپ دیکھیں ابزورف کرتے رہے ہیں اس طرح سے پھر ان کو یہ بھی اگر وہ نہ بھی کھائیں اس طرح اگر وہ آپ کے ساتھ پندرہ منٹ بیٹھیں وہ آپ کو ابزورف کریں گے کہ کیا کھا رہے ہیں آپ کو کس طرح سے کھا رہے ہیں نئی نئی چیزیں انٹرڈیوز کروائیں اور اس چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے پیرنس کو کہ بچوں کی ایک ایکسپلوریشن والی ایج ہوتی ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے ٹچ کر کے دیکھنا چھوک کے دیکھنا کھانے کو بھی وہ اسی طرح کرتے ہیں کھیلتے ہیں اس کے ساتھ اور میں کہتا ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ ماں جو ہوتی ہوں کہتنی ہے کھانے کے ساتھ آپ کھیلو مت بلکل بلکل ایسے ہی کہ بچے ادھر پھینک رہے ہیں لگا رہے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں بچے کھانے کا ٹیکسچر محسوس کرتے ہیں کیا چیز سخت ہے اس کی شبو کیا ہے اس کا رنگ کیسا ہے اچھا اس کی طبقے پیسٹ ہے ہارڈ ہے گرم ہے اور بچے ہر بچے کی الگ الگ سے خود جو بھی وہ پسند کرتے ہیں کوئی بچے ہارڈ چیز کو وہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی اس طرح سے ہاری سے الگ الگ پسند مطلب کہ کسی چیز ہارڈ ہے اس کو میش کرنا ہے وہ خود اٹھاتے بھی ہیں وہ ان کی ٹیکٹائل مطلب کہ جو محسوس کرنے کی قوت ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے صحیح اور پھر وہ اپنی فنگرز کو لکھ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ان کی انوائرمنٹ کلین ہے نہیں ہوں گے اچھا ٹھیک جن بچوں کو آپ بڑا ساف سترا کر کے ان کو وائپ ہر وقت کر رہی ہیں ہر ایک بائٹ کے ساتھ وہ پکی ایٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے یہ چیزیں سیمپل سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں بچوں کو ٹائم دیں اپنے ساتھ بٹھائیں اگر انہوں نے نہیں بھی کھانا فورس نہ کریں اپ رائٹ بٹھائیں چوکنگ حیزر سے بچوں کو کوئی بھی کسی قسم کا بھی سنیک آپ کھیلتے وقت بھاگتے وقت مت نہیں چھوٹے بچے اپنا ایر وے نہیں سنبھال سکتے باتیں کرتے ہوئے بھاگتے بھاگتے چوکنگ ہو سکتی ہے ٹھیک ٹھیک ہے ان کو بٹھا کے کھانا کھلائیں ٹھیک ٹھیک توڈلرز کو ان کو تھوڑی پروٹین زیادہ چاہیی ہوتی ہے ٹھیک ہے پچیس سے تیس فیصد گروت کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ پھر ان کو فیٹ بھی زیادہ چاہیی ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ مقدار جو ہیں وہ کاربو ہائیڈریٹس کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کاربو ہائیڈریٹس کی میٹھا ٹھیک لیکن وہ والا میٹھا نہیں جیسے ہم سوچتے ہیں میٹھا کہ وہ شوگر فری شوگر وہ نہیں ایڈڈ شوگر تو ڈالنی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر کون سی کس طرح کی بچیز ہر چیز میٹھی ہوتی ہے جو مطلب کہ سوکروس فروکٹوس مطلب کہ پھل میٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ ان کو پھلوں کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ نے بچے کو پھل دینا ہے تو کیسے شروع کریں جیسے ہم ٹو ٹو ٹری یئرز کی بات کریں ہاں ٹو ٹو ٹری یئرز آپ ارلی انٹرڈیوز کر سکتے ہیں پھل لیکن جو سٹرسز ہوتے ہیں جیسے سٹروبری ہو گئی کیوی ہو گئی اورنجز بہت ارلی نہیں کرنے چاہیے اچھا ٹھیک ہے فور ڈائری رکھیں دیکھیں کس چیز سے بچے کو مطلب کہ الرجی ہوئی ہے یعنی چھوٹی مقدار سے شروع کریں ٹھیک ہے اگر ان کو ذائقہ اچھا لگتا ہے تو وہ خود کریں گے اکثر بچوں آپ دیکھیں کہ جب پہلی بار ان کو لیمن انٹرڈیوز کروائیں تو ان کو مزہ بھی آتا ہے اور روتے بھی ہیں جی روتے بھی ہیں اور پھر سے پھر سے ذائقہ پسند بھی آتا ہے اسی طرح جب ان کو چلی اور دو سال سے گرام یا اس سے پہلے بھی اور پھر ہر چیز جو ہے وہ ایٹ ٹین ٹائمز اگر آپ کریں یا جو نئی چیز شروع کرنی ہے اسے آپ ایک ہفتے تک کانٹینوس کریں اس کا ایڈ نہ کریں ہاں یہ ہم نے کہا تھا کہ اگر بچے کو ایک چھوٹے پانچ دن ایک اپنا انتظار کریں اس کے بعد پھر آپ انٹریوز کروائیں اگر تو پسند کی بات کے علاوہ کہ اور کیا چینجز آرہی ہیں یہ بھی ہے آپ نے ایپل انٹریوز کروایا اس کو پسند نہیں آیا آپ نے دوسری بار ٹرائی کیا ایپل پیورے بنا اس کو پسند نہیں آیا آپ نے آٹھ مختلف قسموں کی ورائیٹیز بنائی ایپل کی اس کو پسند نہیں آئی تو پھر آپ کہ سکتے کہ یہ ایپل نہیں کھائے گا کبھی بھی ٹھیک ہے لیکن آپ دو یا تین بار کہ یہ نہ حر مان لیں کہ ایپل کھانے پسند نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر بھی کھا ہی لیتے ہیں اور پھر عمر کے ساتھ بڑے بھی ہو جائیں پھر بھی ویجیٹیبلز بڑا یہی بات ہے ویجیٹیبلز ایک کلچرل سی چیز ہے مختلف کلچرز میں ہم لوگ سالن بنا کے کھاتے ہیں کچھ لوگ بوائل کھاتے ہیں کچھ لوگ چاولوں میں کھاتے ہیں وہ مطلب کہ ہم لوگ خود سے سالن نہیں کھاتے پسند نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے اب دیکھیں کہ گرین لیفی ویجیٹیبلز آئرن کتنا ہے اس میں زنک بھی ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ فائبر فائبر بھی ایک میکرو نیوٹرینٹ ہی ہے لیکن کیونکہ اس میں کوئی سٹول کے لیے بہت اہم چیز ہے جیسے گرین ہی بات کی تو اس میں آئرن ہے تو پھر جیسے بہت زیادہ فورٹی ٹو پرسنٹ میں دیکھ رہی تھی کہ بچوں کو بہت ہائی ہے اور پھر ہمارے جیسے ہیں پورے موالک ہیں ساؤتھ ایشن اور اس میں تو ففٹی فائی سکسٹی پرسنٹ تک چلے جاتے ہیں آپ بلکل صحی کہہ رہی ہیں اب دیکھیں گائی کے دودھ میں آئرن ہوتا ہے لیکن وہ مقدار نہیں ہوتی اسی لئے دوسری چیزوں کو انٹری کروانا پڑتا ہے پولٹری اور میٹ جو ریڈ میٹ ہے وہ کیوں ضروری ہے اسی لئے آئرن جیسے دیکھیں پنک ہوتا ہے اس طرح سے یہ چند ایک چیزیں ہیں جو مایکرو نیوٹرینز کی بات کریں جیسے کہ آئرن ہو گیا زنک ہو گیا وائٹمین ڈی ہو گیا اور دوسرے جو وائٹمین جو وہ وائٹر سولیبل وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اہم چیزیں ہوتی ہیں آئرن اب بہت سٹریٹ فورڈ ہے جو بچے ہر وقت دودھ پیتے رہتے ہیں ان کو آئرن کی کمی ہوتی ہے اگر آپ سپلیمنٹ نہیں کریں گے بیلنس ڈائیٹ نہیں دیں گے تو اس کی وجہ سے کمی ہونی شروع ہوگی ہر چیز جب وین کر دیا ہو ہے لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اڈلٹ ڈائیٹ جو بڑے لے رہے ہیں اسی کی طرح کی لیکن میش ڈائیٹ ہونی چاہیے چار سال سے پہلے وہ اپنی ہوا کی نالی کو ساس کی نالی کو نہیں مت تب کہ صحیح طرح سے بند کر سکتے تو چوکنگ ہزر ہوتا ہے اسی لیے انڈر سپرویزن ہونا چاہیے ٹھیک یہ نہیں کہ ہاتھ میں کچھ چیز پکڑا دیں اور کھاتے رہے آپ دیکھیں کہ چار سال سے پہلے نہیں دینی چاہیے اگر آپ نہیں دینی یا مائکرو ویویو کریں بایل کر دیں نہیں ضرورت نہیں میش کر جیسے موں میں گھل جائے گی شیپ تو وہ ہی رہے گی لیکن اگر آپ کچھ دیتے ہیں تو کیسے پارٹیکلز بنتے ہیں جیسے کینڈی ویسے ہی ہوتے ہیں کیوکمبر نہیں کیوکمبر کی سکن ہوتی ہارڈ لیکن اندر سے نرم ہوتا ٹھیک ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں فر اگزامپل آپ نے اورنج دیا ہے اس میں بہت سارے پٹس ہیں مطلق جو سیڈ ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی چوکنگ ہیزرد ہے ٹھیک ہے پھلوں کی بات کر لیں ہم پھل دیکھیں بچے بڑے انٹریسٹڈ ہوتے ہیں جب ان کی شیپس بنا کے دیتے ہیں جی ٹھیک تو کسی کسی پلین بنا گیا کچھ اس طرح سے بچوں پورا نظر آرہ ہوتا تھا مطلق سیمپل ایسے چیزیں ہیں جو آپ کریں ایپل اس کی سکن کے ساتھ دینی چاہیے بچوں بنا سکن ہے وہ بچوں کے جیسے موں میں لگ جاتی ہے یہ سیمپل سی چیزیں ہیں بچوں کی بچوں کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ دیکھیں کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک اورنج دے دیں بچے کو وہ بہتر ہے کہ جوز بہتر ہے ریکمینڈیشن تو ہے کہ اگر آپ نے ایک فروٹ دیا ہے ایک دن آپ میکسیمم ایک گلاس ہنڈر پرسنٹ اورنج جوز دے سکتے ہیں نو شوگر ایڈیڈ نو شوگر ایڈیڈ کا مطب یہ ہے کہ کسی بھی پھل میں جو اس کی اپنی شوگر ہوگی وہ انف ہے شوگر تو ہر چیز میں ہوتی ہے چاول میں بھی شوگر ہوتی ہے لیکن ہمارا تو ایڈ کریں ایک سپون سے زیادہ نہیں ایڈ کرنا چاہیے پانس سال کے تک بڑے مطب کہ اٹلٹھوڈ سے پہلے چھ سپون سے زیادہ نہیں مطب کہ پچیس گرام رن میں اور اگر آپ اس کو کمپیر کریں ایک سوڈا کاربونیٹر ڈرنگ کتنے ہوں گے کم از کم بھی چار ٹیبل سپون میں پندرہ گرام ہوتا آپ کلکولیٹ کر لیں تو کاربو ہائیڈریٹ جن کی ضرورت ہی نہیں ہے جی جیسے ہم بات کر رہے ہیں ایج ٹو ایئر سے بعد تو اس میں پوچھوں کہ کتنی کیلوریز یا پروٹین کتنی ہونی چاہیے ہم لوگ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کہ پچیس ستیس فیصد پروٹین ہونی چاہیے ہم دو سے چار ساتھ کتنی ہو کون کیلکولیٹ کرتا ہوں کس چیز کی مطلب کہ پروٹین کپ میں کھا ہوتی ہے سب سے زیادہ کنٹنٹ پروٹین کا ہوتا ہے ڈیری میں اور میٹس میں میٹ کے کتنا پوشم کتنا ہی ساتھ ٹھرٹی گرام تک ٹھرٹی گرام یہ دو سے چار سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں جی بلکل بلکل اسے ہی پوچھا چاہیوں کیونکہ یہ ہوتا ہے کبھی بچے کم کھا رہے ہیں یا زیادہ کھا رہے ہیں کتنی کوشش کرنی چاہیے میرا مقصد یہ پوچھا تھا پروٹین جو ٹھرٹی گرام آپ دیکھ لیں تقریباً ایک ڈرم سٹک ہو سکتی ہے چکن لیک چھوٹے پیسز ہیں تو دو میٹ کے لیکن بچوں کو ہمیشہ لین میٹ دینا چاہیے لین میٹ سے مراد جس میں بہت زیاد چکنائی نہ ہو آپ نے اوئلز کا بھی خیال رکھنا ہے بچوں کو ہمیشہ کوئی بھی چیز اگر ڈی فرائی کر دے رہے ہیں تو پولی انسیچوریٹڈ فیٹس میں جو سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو آنتوں میں جا کے بیٹھ جانتے ہیں ٹھیک اور وہ شریعانوں کو تنگ کرتے ہیں جیسے گھی ہے گھی سے بہت دور رہنا چاہیے ٹھیک ہے اس میں ٹرانس فیٹس بھی ہوتے ہیں جو انتہائی خطرناک ہوتے ہیں بچوں کے لئے بھی خطرناک سب کے لئے ٹرانس فیٹس آر اگر اویلز دینے ہے تو پلانٹ بیس اویلز شاندار ہے ٹھیک ہے سویا ٹھیک ہے سن فلاور اس اوکی ٹھیک ہے کنولا اس گوڈ ٹھیک ٹھیک وہ جو نیچورل ہے وہ پوری اس میں مطلب کہ پروٹین بھی ہے ویٹمین بھی ہے انسولٹڈ آپ ان کو بھٹر دیں ٹھیک ہے اس کی بھی آپ لیمیٹیشن رکھیں کہ 30 گرام تک آپ دیں پورے دن میں چاہے آپ سپریڈ کر دیں جیسے بھی کیونکہ ساری مطلب کہ آپ نے پروٹین سے یا اس کو سبسیٹیوٹ کر دیں چیز سے چیز ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں بہت اہم چیز ہے آپ نے سنیک بچوں کو بنا کے دیا ہے آپ ان کو ایک کیوکمبر دے دیں ٹھیک ہے بسکٹ دے دیں چیز ٹکس دے دیں ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک سکول یہ بچوں کو ان کا وزن نہیں زیادہ بڑھتا ٹھیک ہے جو بچے بریک فاسٹ کرتے ہیں ٹھیک میٹابولزم اس وقت سٹارٹ ہوا ہوتا ہے صبح اٹھتے ہی ٹھیک ہے اگر صحیح پروپر ٹائم سے ان کو عادت ڈالیں بریک فاسٹ کی ہلکا پھلکا ٹھیک ہے اور پھر وہ اپنے برنچ کے وقت کریں اکثر جو بچے ہیں وہ یہی بریک فاسٹ ناشتہ کیے بغیر چلے جاتے ہیں یہ یہ پرابلم ہے یہ پرنس کو یہ ہے کہ وہ کس طرح سے حیبیٹ کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں یہ بڑا انتہار بریک فاسٹ واقعے میں ہی سب سے امپورٹنٹ میل سب سے زیادہ جو انرجی ہے مگر ابزورپشن بھی جو ہماری باڈی کا پارٹ بنتی ہیں چیزیں وہ بھی بریک فاسٹ میں بلکل بلکل تو اب یہ دیکھیں کہ ہم فروٹ جوس کی بھی تو آپ ایک دن میں اس عمر میں دو سے چار سال کی عمر میں 120 ایمیل سے زیادہ فروٹ جوس نہ دیں جو آپ نے گھر پہ پرپیر کیا پیور جوس بداؤ شوگر ایمیل سی 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 فروٹ لے رہے ہیں تو نہیں فروٹ کے علاوہ آپ یہ دے سکتے ہیں جیسے عمر بڑھتی ہیں تو آپ تقریبا 180 ایمیل دے سکتے ہیں لیکن کسی بھی عمر میں ٹین ایجرز تک بھی 240 ایمیل سے زیادہ نہ دیں کیونکہ ایک گلاس میں اگر چار اورنجز کا جوس ہے 240 ایمیل آپ اندازہ لگا لیں تو پینا بہت آسان ہے لیکن چار اورنجز کھانے کافی مشکل ہے ایک پی نہیں کھا سکتے ایک اگر آپ کھائیں تو آپ اس میں فائبر بھی ہوگا جو کہ بہت اہم ہے آپ کے میٹابلزم حضم کرنے کے لئے اور بلکل فائبر بہت ضروری ہے اور ایک اور چیز ہم مس کر گئے کہ بہت جلدی جب ہم نے کہا گلاس میں دینا شروع کریں کوئی بھی چیز فیڈر میں نہ دالیں دودھ کے لوا اور اور بچے کو سپروائز کریں کہ اس نے پی لیا تو ہٹ لیں دودھ دے کے لٹائے مت چوکنگ ہیزر بھی ہے اور موہ میں رہتا ہے ٹھیک ہے دینٹل کیریز ہوتی ہیں جی وہ جو دان بلکل بیٹ میں تو جانا ہی نہیں چاہیے فیڈر کے ساتھ اور اکثر تو میں پیرنس کو دیکھا ہے وہ جوز ڈال دیتے ہیں اس میں دوسری کاربونیٹر ڈریکس ڈال دیتے ہیں جو بلکل نہیں کرنا چاہیے تو ریکمینڈ ہی نہیں کھتے کہ آپ کو بھی چیز جو دیکھو اس میں دودھ کتنا جیسے دن میں آپ نے کہا چار بار آپ بچوں کو دی سکتے ہیں جیسے دو سے چار سال کے بچے ہیں دیکھیں دودھ کو آپ دور رکھ نہیں پہلے دو سالوں میں دودھ کی ضرور ہے اس کے بعد دودھ دیں اور اس کے ساتھ دوسرے دیری پروڈیکس چیز جو فل فیٹ ہے وہ بچوں کو ضروری ہم یہ سمجھتے ہیں پہلے دو سال تو ہے فل اس کے بعد اس لیے کیونکہ آپ جیسے آپ دودھ پی لیں تو وہ پورا کھانا ہے تو بھوک نہیں لگتی اور بچوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے اگر آپ ان کو پورا دیں تو ان کو بھوگ نہیں لگے گی دوسری چیزیں وہ نہیں کھائیں گے اس لیے وہ skim milk جو ہوتا ہے اس سے فیٹس نکالے ہوتے ہیں لیکن نیوٹرینس وہی ہوتے ہیں اور دودھ کی بھی مقدار فلوئیڈ کی بھی اسی لیے اس کو آپ سبسٹیٹوٹ کر سکتے ہیں یوگرٹ کے ساتھ اور چیز کے ساتھ دودھ پہ ہمیں اتنا زیادہ زور نہیں ڈالنا چاہیے اس عمر میں دوسرے پروڈکس زیادہ امپورٹنٹ ہے ویجیٹیبلز ہو گئی سیریلز ہو گئی گرینز جن کو کہتے ہیں اناج ٹھیک ہے ویٹ اور ہول ویٹ ہونی چاہیے رائس براؤن رائس اور اوٹس دلیا یہ والی ساری چیزیں ہونی چاہیے پاسٹا سمجھ لیں آپ مطلب کے بریڈ ہو گئی چپاتی ہو گئی یہ گرینز ہو گئے ٹھیک ہے میٹ ہر قسم کی میٹ بچوں کو دینی چاہیے سی فوڈ بھی لیکن یہ دیکھیں کہ بچوں کو الرجی نہ ہو اسی لیے دو سال کے بعد یہ چیزیں انٹرڈیوز کروانی چاہیے اور فلی ککٹ ہونی چاہیے یہ چیزیں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایک سوال ہے یہ ہیں آمنہ اور ورسپ پہ ہم جوائن کی ہے پوچھ رہے ہیں کیونکہ بچہ صرف جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بچے کچھ سپیسفک چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں تو میرا بچہ اسے یہ ہے کہ میں کچھ نہ کچھ جیسے پیوری بنا کے اسے دیتی رہوں وہ سولیڈ کچھ بھی نہیں کھاتا عمر اس کی ہے تین سال اور چار مہینے کا ہو چکا ہے تو سولیڈ روٹی یا کوئی چیز نہیں کھاتا اگر اسے مکس کر کے دے دیتے ہیں تو کھاتے تو آپ کیا بتائیں گے نہیں اگر تو نورمل بچہ ہیں تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے کہ اس عمر میں پوری اگر دانت ہیں اور وہ بھی ٹھیک ہیں تو پھر اس بچے کو ہر چیز انٹڈیوز آپ کو کروانی چاہیے ٹھیک ہے جس چیزوں کا پرحیز ہم نے بتایا ہے کتنی مقدار میں کھا رہا خود سے کھاتا بھی ہے کہ نہیں کھاتا کہ آپ کھلا رہی ہیں اس کو یہ تو پھر خود ہی کھلا رہی ہوں گی اس عمر میں تو بچے کو خود کھانا چاہیے سپون ہینڈل کر لیتا ہے ساروں کچھ ہینڈل کر لیتے ہیں بچے ٹھیک ہے تو کچھن میں ہیلپ کرتے ہیں اس میں کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پیرنس کچھ زیادہ اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ نہیں کھارا ہیبرٹس انڈویلپ نہیں ہو پاتی ہم انہیں پوری نیوٹریشن کرنے کے چکر میں ہاں ہر چیز نرم کر دے دی ہاں مطلب کہ سوفٹ ڈائیٹ ہوتی ایڈلٹ ڈائیٹ کو سوفٹ کر کے دیا ٹھیک ہے اگر مطلب کہ چاول ہیں ہم نے چاول کو مکس کر دیا یا میش کر دیا ٹھیک ہے لیکن پیوری کر کے ہر چیز کو دینا وہ تو خدا نا خاص تا جو بچے حضم نہیں کر سکتے یا سوالوئنگ کا جن کو مسئلہ ہوتا ان کو پیوری کرتے ہیں ٹھیک ہے سب یا ڈائیٹیشن صحیح سب یہ ٹو 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 یرز تک ہوگی اب اگر ہم بات کریں فور ٹو یٹ یرز سکول گوئنگ بچے دیکھیں نا مطلب ان کو تو حیبیٹس بھی ہوتی ہیں کس ٹائم کیا لنچ لینا ہے کون سی چیز ہے کون سی پسند نا پسند کہ وہ فیصد تک اس سے پہلی تک پروٹین چاہیے ہوتی ہیں تقریبا اس سے تھوڑا زیادہ فیٹ چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ ڈیوائیڈ کر لیں تو یہ والی عمر میں سب سے زیادہ جو انرجی ہے کاربو ہائیڈریٹ سے شگر سے اور چکنائی سے ملنی چاہیے پروٹین تو مقدار میں رہتی ہے اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی پھر مطلب کہ بیلنس فیٹ اور کاربو ہائیڈریٹ چاہیے ہوتے ہیں آپ آٹھ سال کی اوپر عمر چلے جائیں اس عمر تک دیکھیں چار سال سے آٹھ سال کی عمر تک لڑکے لڑکیاں دونوں کی اتنی ہی کالوری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تقریب بارہ سو بارہ سو ٹھیک ہے بارہ سو کیلو کیلوری بارہ سو سے اس طرح سے ہو سکتی ہے اس کے بعد پھر یہ ڈائیورج ہو جاتے ہیں اب دیکھیں اس عمر میں بچوں کی ایکٹیوٹیز بھی بہت فرق ہوتی ہیں لڑکے بہت زیادہ سپورٹ کی طرف چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے لڑکیاں بھی ہو سکتی سپورٹ میں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ان کی پھر کیلوری مختلف ہوگی ٹھیک ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ اٹھارہ سو سے دو ہزار دو سو تک چلی جاتی ہے لڑکوں کی اور لڑکیوں کی ایٹین ہندر تک رہتی ہے ٹھیک ہے جو بڑے بچے ہوتے ہیں جو ایٹھلیٹک ہوتے ہیں سولہ اٹھارہ سال کی عمر تک ان کی تو ایڈل سے بھی زیادہ ہوتی ہے تین ہزار دو سو تک چلی جاتی جبکہ لڑکیوں کی دو ہزار کے پاس ہی رہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ایڈل سیم روٹین ہو جاتی ہے اس میں پوچھو آپ سے ہم کیلوریز تو آپ نے بتائی مگر اس میں جو تین مین پروٹین کابو ہائیڈریٹ این فیٹ تو اس کی جو مقدار ہے دیکھیں پروٹین اتنی ہی رہتی ہے مطلب کہ پروٹین آپ نے پروٹین لینی ہے انڈا ہو گیا مچھلی ہو گئی میٹ ہو گیا رید گرامز تک کھانا ہے اس کے بعد پھر فیٹ جو ہیں وہ آپ کو ان چیزوں سے ملیں گے آپ کا بٹر ہو گیا مارجرین ہو گئے آپ کے آئلز ہو گئے ٹھیک ہے ان سے ملے گا آپ کو فیٹ کیونکہ فیٹ آپ نے میٹ میں سے نہیں لینا اس لیے لین میٹ کہتے ہیں مطلب کہ جو چکنائی کے علاوہ والی ہوتی چربی کے علاوہ والی جو میٹ ہوتی ہے ریڈ میٹ اس کی پروٹین ہو گئی اور باقی ہمیں مل گئے فیٹ ٹھیک ٹھیک ہے اب اس کی مقدار کتنی ہو سکتی آپ ایک ٹیبل سپون لگا لیں بٹر کا ٹیلی یہ ٹینیجر جو اس کے مل رہے ہوتی بلکل اچھی مقدار میں تقریبا سیم اور دیکھیں کاربو ہائیڈریٹس پھر سے انرجی ساری کاربو ہائیڈریٹس سے آتی ہے کیونکہ ایزی اویلیبل ہوتی ہے بچوں کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جی اچھا کاربو ہائیڈریٹس کی نہیں بس ایک چیز کا آپ کو کرنا چاہیے پرہیز کے جو فری کاربو ہائیڈریٹس ہیں جو شوگرز ہیں جیسے آپ سیرپ ہو گئیں جیسے آپ کی آئس کریم ہو گئیں جیسے 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 کاربونیٹڈ بیوریجز ہو گئیں جیسے کافی ہو گئی یہ چیزوں میں فری شوگر ایڈ کی ہوتی ہے یا آپ نے کوئی بھی میٹھا بنایا ہے ایپل پائی بنائی ہے وہ بغیر میٹھے ڈالے ہو آپ پسند نہیں آئے گی جی اسی لیے اس کے اوپر پھر سیرپ ڈالیں گے یا اس کے اوپر کوئی کریم لگا لیں گے کریم تو ٹھیک ہے جی لیکن وہ والی جو ایڈ شوگر ہیں وہ ریکوائیڈ نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک بلکل آپ صاحب یہ ٹائم کام ہو رہا تو میں پوشا چاہوں گی جیسے ہم نے میکرو نیوٹرین کی بات کی جس میں پروٹین فیٹس اور کابو ہائیڈر اس کے بعد آپ نے کہا میکرو نیوٹرین بھی پوری دنیا میں ہاں وہ اسی لئے نشو نما نہیں ہوتا کھانا پورا نہیں ہو سکتا بچوں کو انیمیا ہوتا انیمیا کے وجہ سے ان کا cut نہیں بڑھتا گروت مطلب سٹنٹڈ ہو جاتی ہے وہ پر رک جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی سوچنے کی قوت بھی نہیں ہوتی یہ انیمیا دیکھیں واتر سولیبل ہوتے جو پانی میں گھل جاتے اور جو چکنائی میں گھل 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 نوالے ہوتے ان کو اے ڈی اے اڈی اے اڈی 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 اگر اگر بیٹیمین ڈی تو بہت سمدھ بہت سمدھ بہت 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 اتنے ہم لیتے نہیں ہے ہر چیز میں فلاور میں آٹا ہوتا ہے اٹا جو ہیں آپ ہمیشہ whole grain جو پیوری پیوری فائی نمبر ون نمبر ٹو بلکل نہیں کھانا چاہی بچوں کو اتلی آپ نہ بیٹیوز کریں اب تو آپ دیکھیں کہ ہر بیکری کیکس بھی بنے ہوئے ہر چیز ہول میٹ کا آگیا ہے بسکس لے لیں ان کا واقعہ میں ٹیسٹ بھی بہتر ہوتا ہے جو بہت زیادہ ہائیلی پیوری فائی ہوتی بلکل چیزوں سے بلکل ٹیسٹ ہے وہ اچھا ہوتا ہے بلکل تو کیا کہہ رہے تھے ہم لوگ جی ہم یہ مائکرو نیوٹین بہت سارے بچے جو جن کو ہمیں ایڈیشنل وائٹیمین دینے پڑتے ہیں جو بچے اپنی آنتوں سے ان چیزوں کو جذب نہیں کر سکتے یا جن کو جگر کی بیماری ہوتی ہیں یا جن کو کچھ اور کرونک بیماریاں ہوتی ہیں ان کو وائٹیمین سپلیمنٹ دینے پڑتے ہیں ہمیں جو مطلب چھتنائی کو جذب نہیں کر سکتے پانی والے تو ہو جائیں گے جیسے وائٹیمین سی ہو گیا بی کمپلیکس میں سے کچھ ہو گیا وہ تو آرام سے جذب ہو جائیں گے ان کو پھر بچوں کو ہم یہ والے سیرپ یا ہیڈیٹری ہو سکتا ہے ہیڈیٹری بھی ہو سکتا ہے بہت سارے اور بیماریاں ہیں میٹابولک بیماریاں ہیں خدا خاصتہ ہیپٹائیٹس ہیں ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے بائل ڈکس کی ابسٹرکشن کی وجہ سے بہت سارے مسئلے ہیں لیکن یہ اس لیے کہ جو آپ سپلیمنٹس لیتے ہیں اس کو بھی ہمیں بیسے ڈسکس کرنا چاہیئے تھا کہ ہم اس کو فائدہ نہیں ہوگا اپیٹائیٹ بڑے گا کیونکہ ہوتا ہے کہ بچہ ہمارا کمزور نام بھی ہو بھوک نہیں لگ رہی تو کوئی وائٹیمنٹس دے دیں کچھ پیرنٹس وہ بھی دیتے ہیں بھوک سمجھتے یہ ہیں یہی سمجھتے ہیں تو کیا انہیں دینا چاہیے بلکل نہیں دینا چاہیے سب سے پہلے تو اگر آپ آئے ہیں بچے کی ہم نے قد اور وزن کو ہم نے چارٹ کیا ہے گروہ چارٹ پہ اگر ٹھیک ہے تو آپ ایڈوائز کریں ہاں جی پھر تین مہینے کے بعد آئیں ہم دیکھیں گے کرو کے ساتھ گروہ کر رہا نہیں یا تو جیسے ہی بچہ اندر آتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا کہ عمر کے حساب سے کم ہے قد کم ہے اندازہ ہو جاتا آپ پھر بلڈ ٹیسٹ کرتے اکثر ایسے ہوتا اپیٹیٹ آپ کم ہے اپیٹیمین ڈی پھر ان کو وائٹیمین اور آئرن دیں گے تو چار پانچ دنوں کے بعد اپیٹیٹ بچوں کا بڑھنا شروع جاتا ہے آئرن اتنی اچھی چیز ہے جس بچے کو انیمیا ہے چند گھنٹوں میں اس کا اثر ہونا شروع ہوتا ہے بچے جو انیمک بچے ہیں ہر جگہ خصوصت ہوتے ہیں اپنے سکول کی پڑھائی میں کوئی بھی اکٹیویٹیز میں دیکھنے میں بھی آپ اس طرح سے نظر آرہی ہیں اور یہ پیرنس اکثر جو کہتے ہیں نا کہ ملٹی وائٹیمین دینے کی وجہ سے ہوا ہے ملٹی وائٹیمین میں آئرن بھی ہوتا ہے جی بلکل ہو سکتا ہے کہ بچے کوئی آئرن کی کمی ہو جب اس کا صحیح ہو گیا اس کا اپیٹائی بھی صحیح ہو گیا لیکن یہ وجہ نہیں تھی کہ ملٹی وائٹیمین دینے کی وجہ سے ہوا کچھ ہیں جو سینٹرل ایکٹنگ کرتے ہیں کچھ انٹی ہسٹامین ہیں جس کی وجہ سے ہلکا بھلکسا ہوتا ہے اپیٹائی 50% کام کرتے ہیں 50% نہیں کام کرتے ہیں ہر ایک پر نہیں کرتے ہیں ان کو لینا اور ویسے خدا خاصتہ اگر آپ سارا کچھ کر رہے ہیں وائٹیمین جو آپ کے پورے ہو رہے ہیں بیلنس ڈائیٹ سے تو پھر وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں نا مطلب کہ اوورڈوز ہو سکتی ہے تو وہ بھی اچھی نہیں اور بہت ساری بیماریاں بھی ہوتی ہیں وائٹیمین سی کی کمی کی وجہ سے سکر بھی ہوتی ہے وائٹیمین ڈی کی 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 وجہ سے ہڈیوں کا مسئلہ ہوتا ہے رکیٹس ہو جاتی ہے جی جی اور اسی طرح وائٹیمین بی ٹویل کی وجہ سے مگالو بلاسٹک انیمیہ ہوتا وہ بھی انیمیہ کی ایک وام ہوتی ہے بچے جو چل رہے ہیں جی پیمپرز ہیں جی تو ان کے جو بو لائک شیئر ہو جاتے جی جی وہ کیا یہ اکثر دیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر ان کے پوشٹر نہیں پوشٹر کی وجہ سے چلتے ہیں پیمپرز کی وجہ سے نہیں ہوتا اگر ایسے بچوں کو ہم ایگزیمن کر کے دیکھتے ہیں جیسے بچے عمر میں جاتے ہیں ویکسین وغیرہ کروانے کے لئے ان کے ہپ سمیشہ دیکھے جاتے ہیں اور چلنے والا بچہ اگر ہپ کا مسئلہ ہوگا تو پھر اوپر نیچے ہوگا اس کی بیلنس صحیح نہیں ہوگا ٹھیک ہے بوئنگ آف دی لگز فیمیلی بھی ہو سکتی ہیں اور عمر کے ساتھ کبھی کبھی ایسے لگتا بچے پاؤں اندر کی طرف رکھ چل رہے ہوتے ہیں پہلے باہر ہوتے ہیں پھر اندر ہوتے بیلنس کرنے کے لئے جب انہوں نے سیکھ لیا ہوتا ہے پھر تو بلکل ٹھیک ہو جاتا سیکھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کتنی بار دیکھا ہے کہ بچے کو بوئنگ ہے مجھے صاف نظر آیا میں نے ماں باپ کے پاس جا کے بولا کہ آپ اپنے بچے کو وائٹیمن ڈی چیک کروائیں ہیں ریکٹس ریکٹس کا پتہ چلتا ہے جاتی ہے وہ چیز ٹھیک ٹھیک صحیح تو اس طرف بھی ہمیں خیال رکھ رہے ہیں کہ بچے کس طرح سے چل کیسے رہے ہیں یا کیا ہے بلکل چل کیسے رہے ہیں دیکھیں بیلنس ڈائیٹ پھر سے بات وہی پہ آجاتی ہے اگر آپ بیلنس ڈائیٹ دے رہے ہیں اور ہاں اگر مطلب کہ کسی چیز میں جو کہ مطلب کہ میکرو نیوٹریئنس ہیں اور وہ چیز اس کو بچے پسند نہیں آرہی آپ نے بار 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 ٹرائی کرنی ہے ٹھیک ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ ہائی فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جو برین کی ڈیویلپمنٹ ہے اس میں وہ برین میں دیکھیں نا مطلب کہ ان کو لونگ چین پولی انسٹریٹڈ فیٹی ایسی پوفا اس کو کہتے ہیں بڑے عجیب و غریب نام ہے اور اومیگا سنی ہے جو ان شورٹ اور سیمبل سی بات ہے وہ چکنائی وہ اچھی بلکل آپ چکنائی ہوتی ہے وہ اچھی والی چکنائی ہے اس کی سیچوریٹڈ فیٹی ایسی کے بات نہیں کر رہے اومیگا تھری ہوگئے جو کہ فش میں پائے جاتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے بچوں پر دے سکتے ہیں ضرورت نہیں ہے نا ہر وائٹمین ڈی کی کمی ہے پھر آپ دیں ٹھیک ہے اومیگا تھری یہ ساری چیزیں اپنی شاید بتایا کہ پہلے جب ہم بات کی ہم نیز پر وائٹمین ڈی ڈی پر تو کچھ جیسے سپیسیفائی کر دیا گیا ڈی ایو کی طرف سے وائٹمین ڈی کے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے تمام بچوں روزانہ کیونکہ ماں کا دودھ بھی پی رہے ہیں پھر بھی کیونکہ ماں میں بھی کمی ہو سکتی اور یہاں پہ تو بلکل ہے پکی بات تو وہ تو ریکمینڈیشن ہے ہی ہے اس میں نہیں کہ ٹیسٹ کروائے جائے یا نہ کروائے جائے دو سال تک اگر تو آپ ٹیسٹ نہیں کرواتے اور روز دیتے رہتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی گلتی ہو جگتی ہے لیکن وہ دیکھیں وہ انہوں نے بوٹلز ایسی بنائی ہوئی ہیں سپیسیفک کہ ایک ایک کترہ گرتا ہے وہ بھی مشکل سے جی گرتا ہی ہاں گرتا ہی نہیں تو ایسی تو نہیں ہے مطلب کہ آپ پورا ٹی سپون بنا دیں گے یا ٹی سپون بنا کے دیں گے سو وہ سیف ہیں ٹھیک تو جیسے جیسے بچے بڑے ہو ہوتے جاتی ہیں تو ان کی ریکوارمنٹ بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے کیلسیم کی ریکوارمنٹ زیادہ ہوتی جاتی ہے یہ نیوٹریشن کی ہم نے بات کی بتایا آپ نے کچھ کامپلیکیشن جو ہیں بھرحال ضرور اس پر بات کریں مگر ایک بہت اہم پوائنٹ وہ آپ سے میں پوچھوں گی کہ جیسے ویکسنیشن ہے اور ابھی جو پوری گورنمنٹ جو ہے وہ بھی سپیشلی زور بھی دیا جا رہا ہے کہ تمام جو ہیں وہ فیملیز جو ہیں بچی ہیں بوڑے ہیں ہر ایج گروپ کے وہ ضرور کروائیں اس پر میں جاؤں گی کہ آپ کیا کہیں دیکھیں ہر سال تقریب پچھلے چار پانچ سالوں سے ہم لوگ یہی ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ ویکسین لازم کروانے چاہیے اور یہ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے سپٹمبر کے ایند سے لے کے فیبری تک اور اس سال تو آپ سب جانتے ہیں کہ کوویڈ کا بھی زور ہے تو اس میں تھوڑی سی امپارٹنٹ میں پوچھا چاہوں گی کہ کوویڈ کی بھی وہی فلو ٹائپ عام طور پر اور پھر اس میں کوئی فائدہ ہوگا بلکل ہوگا مطلب کہ تھیوریٹیکل کہتو رہے ہیں کہ جن بچوں کو فلو ویکسین لگ جائے گا ان کو وہ شدت نہیں ہوگی اگر خدا نہ خاصتہ کوویڈ ہوتا ہے اور الحمدللہ کوویڈ ویسے بھی بچوں میں ویسے شدید نہیں ہے کہ جو بڑوں میں زیادہ عمر والے لوگوں میں جی ہے لیکن پھر بھی it's a good idea مطلب کہ دیکھیں آپ سکول مس کرتے ہیں ایک سے پورے گھر والے کو ہو سکتی ہے خدا نہ خاصتہ اگر چھوٹے بچے کو ہوئی ہے تو بڑے کو ہو گئی اور اس کے اوپر سے کوویڈ ہو گیا تو پھر یہ complications ہیں اور پورے جو اسے پوری ریسرچ چیز جو ہیں اس کے مطابق یہ جو فلو ہے وہ زیادہ dangerous ہے as compared to کوویڈ دیکھیں کوویڈ تو دیکھیں مگر نہیں لینا easy نہیں لینا چاہیے بلکل اور دیکھیں الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے پہلے دو لاکھ دھائی لاکھ آتے تھے 500 مطابق ہیں سب کے لیے آپ کے ہر ہیلتھ سینٹر میں جا کے اور سب کے لیے فری ہے سب کے لیے فری ہے بلکل اور یہ آپ لازم لینا چاہیے سن رہے ہیں خود بھی اپنے بچوں کو چھوٹے بچے کتنے سال ایک سال کے بچے نہیں تین سال سے نیچے ریکمینڈ نہیں ہے چار وائرسز کور ہو رہے ہیں ابھی تک یہاں پہ تین سال کے نیچے والا آیا نہیں ہے تو تین سال کے بچے کو یہ ویکسین کرانی ضروری ہے ضروری کروا لیجی نہیں تین سال کے اوپر تین سال سے نیچے والا ویکسین ابھی آویلیبل نہیں تو تین سال کے بعد تچار سال کا بچہ ہے اور لگ سب نہیں ہاتھ لازم دھوئیں بچوں یہ لازم ہاتھ دھونے ہاتھ ضرور دھوئیں یہ سوشل ڈسٹنس رکھیں سکول آپ جا رہے ہیں اللہ آپ کو صحت مند رکھیں انشاء اللہ اور اپنی ڈائیٹ کا ضرور خیار رکھنا ہے اور جیسے انیمیا کی ڈوکس آپ نے بات کی تو بہت اہم ہے کئی بچوں کی جو ایڈوکیشن ہے ان کا اثر انداز ہوتا ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہاری معلومات میں اضافہ کیا اور کچھ ہمار جو سوالات تھے ورسپ پہ آئے ان کے آپ نے آنسر کی اور اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائٹ سے فوزی شفیق ہمارے آج کے پروگرام آپ اپریٹر سیف القواری وڈاکٹر ایشان مونیر کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھیے گا اور بچوں کا خاص خیار رکھی اللہ حافظ